نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم بی ایہم اتدیتم احتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم آج کے اس حضیم الشان پروام کے صدرِ عالی قدر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث کے نازمِ عمومی میرے مخلص دوست کرم فرما حضرت مولانا محمد حارون سنابلی صاحب میرے ساتھ دہنی سے تشریف لائے ہوئے ملک عظیم قائد حضرت مولانا سیدت حسین دہلوی صاحب امیر تلنگانا محترم المقام رحیم مکی صاحب نازمِ تلنگانا محترم عبدالقیوم صاحب نازمِ ناس عمری صاحب وڈائز پر تشریف فرما ملک کی مختلف عظیم ملی تنظیموں کے سربراہان حضور بھو دوستو نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا مرتبہ حضرتِ اصحاب کا یہ ہے ظاہد ہر فضیلت کے وجامعہ نبوت کے سوا میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث تلنگانا کو کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عظمتِ صحابہ تو عظمتِ اہلِ بیت کانفرنس منقبت کی جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے یہ پروگرام ایک بڑی کانفرنس سے کم نہیں ہے عربابِ حل وقت موجود ہیں دانشفرانِ قوم موجود ہیں علماءِ زویل احترام تشریف فرما ہے ابھی آپ نے مجھ سے پیش رو امیرِ جماعتِ اسلامی سپر مذہ خطاب سمات فرمایا زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو بروقت اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں اور اپنے اصلاف کے اپنے بزرگوں کے اپنے محسنین کے نقشے کفے پا کو چون کر اپنی زندگی کا مستقبل اللہ عمل تیہ کرتی ہیں ان کی سوال و سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے وسط امت فرمایا وہی کامیاب ہیں جن کا مسئلہ کو مذہب اعتدال ہے اور یہ سعادت اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی صحابہ اکرام کا معاملہ ہو لے بیتِ اتھار کا معاملہ ہو دونوں ہمارے لئے لازم و ملزوم دونوں لائقِ عظمت معاملہ صحابہ اکرام کی عظمت کا بھی ہے اہلِ بیتِ اتھار کی تعظیم کا اور ان کی حرمت کا بھی ہے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں اسی کا نام اعتدال ہے اسی کا نام بست ہے نام غالی ہے کہ مبالغہ کریں حد سے آگے بڑھیں یہ بھی غلط اور نہ ہم خارجی ہیں اللہ دور رکھے حبازت فرمائے کہ گستافیاں کریں اسی لئے ہمیں وست امت کہا گیا خیرِ امم ہیں ہم اعتدال ہمارا مسلک ہے صحابہ اکرام پر آپ نے تقاریم سمات فرمائی اور صحابہ اکرام کی عظمت پر ان کی سوال و سیرت پر بولا جائے تو یہ وقت نہ کافی ہے اہلِ بیتِ اتھار کے فضائل پر بولا جائے تو یہ کافی ہے احادیث میں قرآنِ کریم میں صحابہ اکرام کی عظمت بھی بتائی گئی اور اہلِ بیتِ اتھار کی تازیم کی بھی مانو پیغمبرِ اسلام کو تشریف لے جائے ہوئے دنیا فانی سے عرصہ دراز گزر گیا پندرہ سو برس کا تقریبا ان کے بعد ان کے نقشے کفے پا صحابہ اکرام تابعین اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سورت و سیرہ اور ان کی سوالیں تاریخ میں محفوظ ہے وہ وارفتگی وعشق وہ جذبہ ایمانی استقلال وہ استقامت فر تین یہ سب کچھ اکر ہمیں ملتا ہے تو صحابہ کی زندگی میں بھی ملتا ہے اور اہلِ بیتِ اتھار کی بھی زندگی میں ملتا ہے اہلِ بیت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مخصوص کبھی کبھی مخصوص چہروں کی طرح اشارہ کر کے بھی فرمائے یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرماؤں جو ان سے بغض و عداوت رکھ تو بھی اس سے عداوت رکھ صحابی کے بارے میں جب رب کا اعلان ہو گیا کوئی دنیا کا بدبخت اور گستاخ اگر صحابی کی توہین کرے گا اور کسی ایک ادنا سے صحابی کی توہین کرے گا تو صحابی کی شاند کو تو نہیں گھٹا سکتا وہ اپنی ہی آقابت خراب کرے گا قرآنِ قریب کا یہ فرمان کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی کیا اس سے بڑی صحابی کی عظمت صحابی اقراب کی تعظیم و تقریم کا کوئی اور بڑا درجہ ہو سکتا ہے اہلِ بیتِ اتھار کی عظمت کا یہ عالم کہ کہیں حسن و حسین کو فرماتے ہیں جنندی جوانوں کے سردار کہیں سیدہ فاطمہ کو فرمائے کہ فاطمہ میرا پکڑا ہے یہ اہلِ بیتِ اتھار کی عظمت تو دولوں کو ماننا اور دولوں کی تعلیم پر دولوں کی عظمت کا اطراف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پر عمل کرنا یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے لہٰذا وہ تمام طبقے جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں ہم اس میڈیا کے تعلق سے اور اس کانفرنس جو بڑی کامیاب کانفرنس ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کتنا کلمہ پڑھے کوئی نماز پڑھے زکاة کا محترف ہو حج کا اطراف کرے تمام اصول دین کا اطراف کرے اگر صحابہ کا ذرہ برابر گستاخ ہے کسی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی کا لفظ ایک جملہ بولتا ہے وہ بھی اور اہل بیت اتھار کی بھی کوئی تنقیص کرتا ہے ذرہ برابر وہ بھی وہ ہم میں سے نہیں نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اتھار اور صحابہ اکرام کی عظمت بتائی تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کوئی صحابہ اکرام یا اہل بیت کی تنقیص پر ایک جملہ بولے میں کیا میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اکرامی کہ میرا ہر صحابی صدارے کے ماند ہے جس کی اقتدا کروگے ہدایت کی منزلیں پا جاؤگے حضرت عبدالقادر جیلہ احمد اللہ تعالیٰ آرے فرماتے ہیں کہ صحابی کا مرتبہ یہ ہے صحابی کی عظمت یہ ہے کہ صحابی اگر کسی گھوڑے پر چڑ جائے تو اس گھوڑے کی ٹاپ سے قدموں سے جو خاک رون دی جاتی ہے اس خاک کے برابر بھی عبدالقادر جیلہ علی کا مقام نہیں ہے یہ حضور کے ایک ادنا صحابی کا معاملہ ہے میرے عزیزوں یقیناً صحابہ جس طرح ہم رسول کریم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اس گستاخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس طرح صحابہ اکرام اور اہل بیت اتھار کی شان میں کوئی زبرہ برابر بھی تنقیز کرتا ہے گستاخی کا ایک جملہ بھی بولتا ہے تو اس کو اس لیے کہ اللہ نے ہمیں معتدل مذہبتہ فر بایا وسط امت قرار دیا اور عالم کیا ہے میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام کو بھی مانو آج ضرورت تھے ملک کو بھی ملک کو بھی سماج کو بھی معاشرے کو بھی صحابہ اکرام کو بھی مانو اور صحابہ اکرام کی بھی مانو اہل بیت اتھار کو بھی مانو اہل بیت اتھار کی بھی مانو وہ صحابہ اکرام تو تھے جن کے بارے میں ڈاکٹر اکرام نے کہا ہے دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپے ہوئے سہراؤں میں دشتوں دشتے دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ صحابہ اکرام تھے کہ جس طرف چلے گئے ان کے قدموں کی برکت سے اسلام کی ترویہ جو اشاعت ہوتی گئی اسلام کا پرچت لہراتا گیا زمانہ گزر گیا ہم آج بھی صحابہ اکرام سے اتنی عقیدت و محبت اور احترام اور رشت رکھتے ہیں مگر صحابہ اکرام کی تعلیمی آتی جذبہ کیا تھا ان کی تعلیم کیا تھی کس طرح صحابہ اکرام امتِ مسلمہ اور اپنے بھائی کے لئے ہم وہی جذبہ پیدا کریں وہی ایمان پیدا کریں وہی اپنے اندر استقامت سے دین پیدا کریں اخوت پیدا کریں آج ہم صحابہ اکرام کا نام تو لیتے ہیں ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مندر ان کے نقشے کفے پا کو نہیں چونتے ان کی صیرت پر عمل نہیں کرتے یہ حالتی اخوت کی مساوات کی برابری کی بھائی کی آج دنیا اعلان کر رہی ہے مطالبے کر رہی ہے مگر خدا کی قسم ہمیں اخوتِ ایمانی اگر دیکھنا ہو صحابہ اکرام کی تعلیم دیکھنا ہو ایک چھوٹی بشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و جانساری کس درجہ تھی کیا ہم عملی طور پر اس درجہ کر رہے ہیں نہیں دور تک نہیں ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں ایک ضعیفہ شہابیاں ہیں جن کے حباب و اقارب چلے گئے ہیں سب جنگ میں شہید ہو گئے ان کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے جنگ میں ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں میرے آقا ٹھیک ہے سربر کائنات کی صحت ٹھیک ہے اللہ کے رسول بخیر و آفیت ہیں ہر آنے والا کوئی کہہ رہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تمہیں خبر ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا تمہیں خبر ہے تمہارا بھتیجہ شہید ہو گیا تمہیں خبر ہے گھر کے حباب و اقارب شہید ہو گئے تمہیں خبر ہے ہر آنے والا یہ خبر سناتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارا بیٹا تمہارا بھتیجہ شہید ہو گیا تمہیں معلوم ہے کہنے لگی مجھے کسی کی خبر نہیں لینی ہے میں نہ کسی کی خبر چاہتی ہوں مجھے تو بس یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ بھی صحیح سلامت ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اگر وہ بخیر ہیں تو سب شہید ہو گئے میری سعادت مندی ہے کہ نبی کے قدموں میں میرے خاندان میرے بیٹے بھتیجہ بھائیوں نے جامع شہادت نوش کر لیا اور اپنی زندگی نبی کے قدموں میں دے دی سب شہید ہو جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جذبہ تھا صحابہ اور صحابیات کا یہ عشت تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا اخوت مسابات آج ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے یہی پیغام تو دیا جاتا ہے ان جلسوں میں میڈیا کے لوگ یہاں بوجود ہیں ہمارے ان جلسوں میں کانفرنسوں میں جمعیت اہلِ حدیث بہت مبارک بات کے مستحق ہیں یہاں کے مرکزی امیر لندن میں تشریف فرما ہے یہ کابش ہیں بہت حضرت مولانا ازغرالی امام مہدی صلوی صاحب جو انہوں نے گلدستہ سجایا جو جماعت تیار کیے جو جمعیت یقیناً وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں سال میں کتنے عظیم الشان پرواہم کرتے ہیں جو ہماری امت کو ملک کو معاشرے کو ضرورت ہے کبھی دہلی میں کبھی حیدر آباد میں کبھی تلنگانہ میں یقیناً یہی جلسے ہمارے بتاتے ہیں کہ ہمارے اصلاف کی زندگی کیا ہے صحابہ کی زندگی کیا ہے ایمان کیا ہے سچی محبت کیا ہے عشق کیا ہے یہی جلسے یہی کانفرنس سے تو ہماری روح میں ہمارے ایمان میں حلاوت اور تازگی پیدا کرتے ہیں ایک صحابی یہ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن پڑوسی پڑوسی سے پریشان بھائی بھائی سے پریشان حق تلفی ہو رہی ہے دعویٰ ہمارا سب کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں صحابہ کے نقش قدم کو چومنے والے ہیں ان کی سوال و صیرت پر عمل کرنے والے ہیں دعویٰ ہم سب کرتے ہیں مگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور اپنی عملی زندگی کو دیکھیں ایک صحاب جاتے ہیں پانی طلب کیا پانی کے کٹورہ لے کر ان کے ایک سادی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے برابر سے آواز آ گئی ان کے دوسرے ساتھی نے پکار اٹھا کہ بھائی پانی مجھے پیاس زیادہ ہے اشارہ کیا ان صحابی نے کہ مجھے نہیں پہلے انہیں پلا دو دوسرے کی طرف پڑ گئے کٹورہ پانی کا پیش کیا تیسرے کی آواز آ گئی کہ پانی مجھے پہلے یہ صحابی اپنا کٹورہ لے کر ادھر چلے جاتے ہیں چوتھے کی آواز آ گئی اشارہ کیا کہ ادھر پانی پیش کر دو یہ صحابی پانی کا کٹورہ چوتھے تک پہنچتے ہیں تو وہ جامع شہادت توش کر لیتے ہیں ان کی روک کفصے ان سری کو پرواز کر جاتی ہے تیسرے کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے چوتھے کی طرف پہلے کی دوسرے پہلے کی طرف آتے ہیں تو ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جان دے دی یہ ایمان تھا یہ عمل تھا صحابہ اکرام کا جان دے دی پیاسے اس دنیا سے چلے گئے جہاں میں شہادت نوش کر لیا مگر بھائی کی پیاس سے پہلے پانی بھی نہ گوارہ نہ کیا یہ تھی مقدس صحابہ اکرام کی زندگی یہ تعلیمات ہیں لہٰذا میں بس آج کی سزیم الشانتان ورنس کے ذریعے یہی عز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ اکرام کو بھی مانیں اور صحابہ اکرام کی بھی مانیں اہلِ بیعتِ اتھار کو بھی مانیں اہلِ بیعتِ اتھار کی بھی مانیں اور ہمیں اللہ نے وست مسلق اور مذہب عطا فرمایا خیرِ علم کا درجہ ہمیں عطا فرمایا صحابہ کی عزمت کے لیے قرآن میں اہلِ بیعتِ اتھار کے لیے بھی قرآن میں اور احادیث میں بے شمار فضائل موجود ہیں قوتِ عش سے ہر پست کو بالا کر دے پہر میں عصبِ محمد سے اجالہ کر دے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور آج کے اس پرغام کو جب لوگوں نے منقد کیا ہے ایک اچھا محصد جائے ایک اچھا پروغام جائے ایک اچھا پیغام جائے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اتھار کی مقدس زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی بزاریں گے آمین وآفرود آوان الحمدللہ